آج کی اس بودھ کی بائیو سٹڈی میں آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں میرے زیزو اس وقت ہم کرسپس کے سیزن میں سے گزر رہے ہیں آج کا جمعہ موضوع ہے لوکاکینچی دوسرا بار پہلی اور دوسری ہے ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسرے اوگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کرنوجیس کے اہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے یسوع مسیح کی پدیش ایک تاریخی واقعہ ہے دیکھیں عزیدو کلام مقدس کے اس حیثے میں مقدس لوکا طبیب اس بات کو واضح طور پر یہاں بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پدیش کو جھٹلایا نہیں جا سکتا یہاں پر اس وقت کے دور کا ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے اس وقت کے بادشاہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس وقت کے علاقہ کے حاکم کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور لوگوں کی مردم شمالی کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس لیے میرے زیدو یسوع مسیح کی پدیش ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا پہلے نمبر میں میں نے بتایا کہ یسوع مسیح کی پدیش ایک تاریخی واقعہ ہے نمبر دو یسوع مسیح کی پدیش ایک خدا کی طرف سے علاہی منصوبہ ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر لیں جب ہم پرانے ادنامہ کا باقوبی مبالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کی پدیش کے بارے میں بہت سی نبوتیں صحافہ امبیاء کے اندر ملتی ہیں اور ان نبوتوں کی تکمیل ہی یسوع مسیح کی پدیش کا ایک علاہی منصوبہ ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے نجات پائیں اور میں دوسرے افاظ میں یہ کہوں کہ بائیور مبادس میں سے جو پہلا حصہ ہے یہ ایک میرد کا کام کرتا ہے جو ہمیں رزتہ دکھاتا ہے جو ہمیں دریکشن دیتا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی سلیم کے نیچے آ جائیں اور اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں مطیقین جی پہلا بات بیسویں اور اکیسویں آیت وہ ان باتوں کو سوچی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں بخائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ در کیونکہ جو اس کے پیت میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے جناہوں سے نچات دے گا اور یسوع المسیح کی پدائش میں نے بتایا کہ خدا کی طرف سے ایک الہی منصوبہ ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے نچات پائیں دوسرے الفاظ میں اور یسوع المسیح کا دوسرا نام جو ہے وہ نچات ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے نچات حاصل کر لیں نمبر تین یسوع المسیح کی پدائش جو ہے یہ بشارت کا آغاز ہے یسوع المسیح کی پدائش کے موقع پر آسمان پر خوشی منائی گئی اور آسمان سے پرشتے وہ ہیں وہ پیغام لے کر آئے خوشی کی بشارت لے کر آئے اور انہوں نے یہ خوشی کی بشارت کن کو دی گڑنیوں کو چروہوں کو جو رات کے ہندیرے میں اپنی بیڑوں کی نگبانی کر رہے تھے جو کا پینچین دوسرا باپ نامی اور دسمی آئے پر اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا اور خدا ان کا جلاد ان کے چگیرد چمکا اور وہ نہایت در گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ درو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منچی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون یہ خوشی کی بشارت کس نے دی ہے اسمان سے فرشتوں نے آکر اور پھر یہاں سے ہی بشارت کا آواز ہوا ہے اسی بشارت کو ایک ستارے نے ان مجوسیوں کی ریپری اور رہنمائی کی اس نے ایک اوانجلیزم کیا وہ ان کی ریپری اور رہنمائی کرتا ہوا کہاں پر لے کر آیا جہاں پر یسو آلوزشی کو ایک کپڑے میں چرنی میں لپیٹا ہوا تھا کس نے ریپری اور رہنمائی کی ستارے نے ستارے نے خوشکبری ان کو دی اور وہ ستارہ خوشکبری دے کر رکا نہیں بلکہ ان کی ریپری اور رہنمائی کرتا ہوا ان کو یسو آلوزشی کے پاس لے کر آیا ہے اور پھر فرشتہ نے جب ان کو یہ خوشکبری دی تو اس کے ساتھ ہی اسمانی لشکر جو ہے اس کو بھی زمین پر بھیجا گیا لکہ کی انشیل دوسرا بات اور اس کی تیرمی اور چودمی آیت اور یقا یق اس فرشتہ کے ساتھ اسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمل کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ آدم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے راضی ہے صلاح میرے عزیزوں یسوہ مسیح کی پدیش اس کو کوئی چیز جٹھلا نہیں سکتی کیونکہ یسوہ مسیح کی پدیش جو ہے وہ خدا کا علاہی منصوبہ ہے یسوہ مسیح کی پدیش جو ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے یسوہ مسیح کی پدیش سے آسمان پر خوشی منائی گئی اور آسمان سے فرشتہ اسی خوشکبری کو زمین پر ہم تک پنچانے کے لئے آئے اور پھر فلکیات کے اندر بھی خوشی منائی گئی ستارہ جو ہے وہ یسوہ مسیح کی پدیش کی خوشکبری ان مجوسیوں تک لے کر گیا اور ان مجوسیوں کی رہنمائی کرتا ہوا یسوہ مسیح کے پاس لے کر آیا میرے جسی جو آج ہمیں اپنی اپنی زندگی پر بہار کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم بھی اس ستار کی طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جب بیڈریوں نے اس خوشکبری کے پیغام کو سنا تو بائیل بیان کرتی ہے اور انہوں نے کہا آؤ ہم بیتل ہم کو چلے اور وہ بیتل ہم کو چل پڑے کہاں پر گئے جہاں پر یہ سوہ مسیح تھا میرے جسی تو یہ خوشکبری آج بھی ہر فرد بشر کے پاس پہنچ چکی ہے اور کیا آج ہم یسوہ مسیح کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو یسوہ مسیح کی بلادت کے اس موقع پر میں آج آپ کو دعویٰ دینا چاہتا ہوں اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کام اسمیت اتار دیں نئی انسانیت کو پہن لیں یسوہ مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ خبول کرتے ہوئے اس کو اپنی دل کی چرنی میں اتار لیں اور اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کام اسمیت اتارتے ہوئے نئی انسانیت کو پہن لیں اپنی زندگی کے ایک یوٹن لیں اور یسو مسیح کے تفارے پاریمان لاتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں اور اس سال حقیقی کرسپس جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں خدا آپ سب کو حقیقی کرسپس سیلیبریٹ کرنے کی تفیق عطا کریں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس